اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنکل آج کا ٹاپک جس سبجیکٹ سے میں نے لیا ہے اس سبجیکٹ کا نام ہے میٹالوجی اور ٹاپک ہے ٹولنس میں انفیکچنگ انڈسٹری میں ایک قسم کے تمام پرزے بلکل ایک سائز میں بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس لئے ڈیزائنر کاریگر کو پرزے کے بنیادی سائز میں مخصوص حد تک کبھی بیشکی اجازت دیتا ہے سائز میں دی گئی قابل اجازت تبدیلی کو ٹولنس کہتے ہیں انگلیس میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے difference between high limit and low limit is called ٹولنس ٹولنس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں unilateral ٹولنس bilateral ٹولنس سب سے پہلے unilateral ٹولنس یعنی یک طرفہ ٹولنس اس طریقے منفیکچنگ میں کاریگر کو پرزے کے بنیادی سائز میں صرف ایک طرف کمی بیشکی اجازت دی جاتی ہے یعنی ٹولنس بنیادی پہمائش پر کسی ایک طرف مصبت جب منفی صورت میں دی جاتی ہے مثلاً اگر ڈائنگ میں مصبت ٹولنس کے ساتھ پہمائش لکھی ہوئی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں پہمائش 50 ملیمیٹر پلس 0.04 ملیمیٹر لکھی ہوئی ہے اس میں بیسک سائز 50 ملیمیٹر ہوگا ہائی لیمیٹ 50.04 ملیمیٹر ہوگی جبکہ لو لیمیٹ 50 ملیمیٹر ہوگی جبکہ ٹولنس کلکولیٹ میں ہائی لیمیٹ منس لو لیمیٹ is equal to 50.04 minus 50.00 is equal to 0.04 ملیمیٹر یعنی 0.04 ملیمیٹر کی اجازت ہے اسی طرح اگر ٹولنس نیگٹیو میں ہوگی تو اس صورت میں لکھی جائے گی 50 minus 0.04 مم اس میں بیسک سائز 50 ملیمیٹر ہوگا ہائی لیمیٹ 50 ملیمیٹر جبکہ لو لیمیٹ 49.96 ملیمیٹر ہوگی جبکہ ٹولنس ہائی لیمیٹ منس لو لیمیٹ یعنی 50 منس 49.96 is equal to 0.04 ملیمیٹر یعنی 0.04 ملیمیٹر ٹولنس ہوگی اب ہم بات کریں گے بائی لیٹرل ٹولنس کی بائی لیٹرل ٹولنس میں پرزے کے دو طرفہ ٹولنس دی جاتی ہے یعنی ورکر کو پرزے کے بنیادی سائز میں دو طرفہ کمی بیشی کی جازت دی جاتی ہے جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں اس میں پیمائش کے ساتھ پلس مائنس کے ساتھ ٹولنس دی ہوئی ہے یعنی 50 پلس مائنس 0.04 ملیمیٹر اس میں بیسک سائز 9.96 ملیمیٹر ہوگی جبکہ ٹولنس ہائی لیمیٹ مائنس لو لیمیٹ یعنی کہ 50.04 مائنس 49.96 is equal to 0.08 ملیمیٹر امید ہے آپ کو ٹولنس کا کنسپ سمجھا گیا ہوگا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ